سب سے پہلے دونوں شہدادوں کی ولادت کی مبارک باد شہداد علی اکبر علیہ السلام اور شہداد قاسم جن کی ولادت گزری دونوں کی مبارک باد اپنی جانب سے انتظامیہ کی جانب سے آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور امام زمانہ علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور منقبض سے پہلے ایک اعلان سماعت فرما لیجئے کہ پندرہ شہبان ولادت امام زمانہ علیہ افضل السلام کے سلسلے میں دو روزہ جشن کا انعقاد کیا جا رہا ہے جو کہ بروز جمعہ رات اور جمعہ کو ہوگا جمعہ رات کے دن مکمل عامال ہوں گے اور جمعہ کے دن مکمل جشن ہوگا یعنی جمعہ رات کے دن ٹھیک آٹھ بجے حدیث قصہ سے آغاز ہو جائے گا عامال کا اور اس کے بعد مکمل عامال ہوں گے دس بجے تک لہٰذا آپ لوگوں سے بھرپور گزارش ہے کہ وقت کی بابندی کا خیال رکھئے گا اور ٹھیک آٹھ وجہ یا اس سے پہلے ہی یہاں پر تشریف لے آئیے گا تاکہ بھرپور عامال سے آپ حضرات بھی استفادہ کر سکے اور پھر جمعہ کے روز جس طرح سے امام بارگا کا پیٹرن ہے اسی طرح سے جشن ہوگا درود بھیجنے محمد و آل محمد پر ایک منقبت کی چند اشار نظر سمات کر رہا ہوں اور اس بات کی معذرت کے یہ منقبت بغیر مطلق ہے جو ہزار سمجھ سکتے ہیں وہ سمجھ جائیں گے اور وہ معذرت بھی قبول کر لیں گے ایک مرتبہ درود بھیجنے محمد و آل محمد بن کے احمد حسین کی خاتر بن کے احمد حسین کی خاتر بن کے احمد حسین کی خاتر برک احمد حسین کی خاتر آ گئے پھر جہان میں اے اکبر آ گئے پھر جہان میں اے اکبر تو علی بھی ہے اور محمد بھی تو علی بھی ہے اور محمد بھی شاہ کے خاندان میں اے اکبر شاہ کے خاندان میں اے اکبر غیر ممکن ہے دین بورا ہو غیر ممکن ہے دین بورا ہو جب تلک ہے آزان میں اے اکبر جب تلک ہے آزان میں اے اکبر اس لیے بچے گئی ازان خدا اس لیے بچے گئی ازان خدا تھی وہ تیری امان میں اکبر میرا نقصان ہی نہیں ہوتا میرا نقصان ہی نہیں ہوتا جب سے لکھا مکان میں اکبر بن کے احمد حسین کی خاطر آگئے پھر جہان میں اکبر صلوات بر محمد و آل محمد حضرات میں ملتمیس ہوں جناب فیروز صاحب سے کہ وہاں اور مد حاضر میں نظران عقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات ایک دروت پڑھیں محمد و آل محمد جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستا عباس تیرے درسا دنیا میں در کہاں جھکتے ہیں جہاں شاہ بھی تیرا وہ آستا عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں تُو کمر بنی حاشم زہرہ کی تُو دعا ہے تُو کمر بنی حاشم زہرہ کی تُو دعا ہے سایا تیرے علم کا دو جگ پہ با خدا ہے تیرے علم کو چومنے جھکتا ہے آسماں عباس تیرے در سا دنیا میں در کہاں شیرِ خدا ہے بابا اور شیرِ کربلا تُو شیرِ خدا ہے بابا اور شیرِ کربلا تُو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا تُو تیرے در پہ جو بھی آئے مشکل کرے کشا تُو تیرے دیے جلاتا ہے اس لیے جہاں مولا بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں تُو شہن شا لفا کا دو جگ پہ تیری شاہی تُو شہن شا لفا کا دو جگ پہ تیری شاہی پنجتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھائی پنجتن ہے تجھ پہ نازا ایسی وفا نبھائی شاہد تیرے علم پر پنجتن کا یہ نشان مولا بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں جھکتے ہیں جہاں شا بھی تیرا وہ آستاں مولا بس تیرے در سا دنیا میں در کہاں ایک دروت پروجی محمد عالم اللہ بس تیرے دارہ ایسی وفا نبھائی جناب محسین مرزا صاحب سے کہاں ہیں اور نزان عقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات اللہ بس تیرے دارہ اللہ بس تیرے دارہ جب یوسف حسین کا پھیلا جہاں میں نوم ہر ذرہ زوف شاہ ہوا دنیا کا مثلے تور تاریکیاں تھی عرض مدینہ سے دور دور اکبر کا کائنات میں ایسے ہوا زہور غلطہ اجال شب کے اندھیروں پہ چھا گئے اکبر نہیں رسول زمانے میں آگئے اکبر نہیں رسول زمانے میں آگئے پھیلی ہوئی تھی روشنی اکبر کی چار سو عباس بولے آکے یہ مولا کے روبرو ہے قلب میں زیارت اکبر کی آرزو یہ کہہ کے گود میں لیا لیلہ کے ماہ روح دنیا کو دی خبر یہ ستاروں کی ماند نے سورج اٹھا لیا بنی حاشم کے چاند نے سورج اٹھا لیا بنی حاشم کے چاند نے اکبر تیرا ظہور زمانے میں جب ہوا ہر عاشق رسول پہ یہ راز کھل گیا بے سایا تھے رسول تو آخر سبب تھا کیا آئی کسی کی گوش عقیدت میں یہ صدا سایا چھپا کے رکھا تھا عرش برین پر اکبر اتارنا تھا خدا کو زمین پر اکبر اتارنا تھا خدا کو زمین پر تسلیم کر لیا میرے حسن قبول نے دنیا کو دی بہارے اسی ایک پھول نے یہ مرتبہ بھی پایا شبیع رسول نے پالا ہے اس کو گود میں بنتے بطول نے حیران ہوں کہ پالنے والی کو کیا کہوں بنتے اصد کہوں یا اسے آمینہ کہوں بنتے اصد کہوں یا اسے آمینہ کہوں کیا مرتبہ بیان ہو ایسے حسین کا آواز دے رہی ہے مسلسل یہ کربلا اس جیسا کوئی ہے نہ کہیں ہوگا اور نہ تھا تاریخ لکھ چکی ہے تکل لم یہ فیصلہ اکبر کے جیسا کوئی جہاں سن نہیں ملا اکبر کے جیسا کوئی جواں سن نہیں ملا اب تک ازا کو ایسا مواز نہیں ملا اب تک ازا کو ایسا مواز نہیں ملا حضرات ان کے بعد میں ملتا میں شاعر اے الہ بیت جناب منور رزوی سے کہ وہ آئیں اور حدیعہ تہنیت پیش کریں مدح حاضر میں پر محمد وعالی محمد صلوات اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی محمد ایک بار بلند تر صلوات پڑھ دیں محمد وآلہم شہزاد علی اکبر کی شان میں ایک منقبت کے چاندہ شاعر اختصار کے ساتھ اکبر خوش نوار آگئے اکبر خوش نوار آگئے اکبر خوش نوار آگئے شہک گھر مصطفی آگئے شہک گھر مصطفی آگئے اکبر خوش نوار آگئے شہک گھر مصطفی آگئے اور شیر بطور خاص کے ابن یاقوب سجدہ کرو ابن یاقوب سجدہ کرو یوسف کربلا آگئے یوسف کربلا آگئے اور ان کی چاکھٹ پہ شمس و قمر مانگنے کو زیا آگئے مانگنے کو زیا آگئے مانگنے کو زیا آگئے اکبر خوش نوار آگئے شہک گھر مصطفی آگئے اور شیر بطور خاص کہ اب تمنا نہیں خلد کی اب تمنا نہیں خلد کی جا کے کربو بلا آگئے جا کے کربو بلا آگئے اور مجھ کو جنت کی دہلیز تک مجھ کو جنت کی دہلیز تک لے کے عشق عزا آگئے مجھ کو جنت کی دہلیز تک لے کے عشق عزا آگئے اکبر خوش نوار آگئے اور شہک گھر مصطفی آگئے بر محمد و آل محمد صلوات اور آخر میں میں ملتمیس ہوں شاعر اہلِ بیت جناب حسن اکبر صاحب سے کہ موائے اور کئی بارگاہوں میں نظران حقیدت پیش کریں بر محمد و آل محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات حکم تو مجھے جنابِ قاسم کے حوالے سے بھی ہے پڑھنے کا لیکن چونکہ مجھے ابھی راستے میں پون آیا اور میں نے کہن نہیں پایا اس پر کچھ جنابِ اکبر کے حوالے سے انشاءاللہ دو چار باتیں آپ کی سماعتوں کی نظر کروں گا ایک صلوات پڑھ دیں محمد وعلم چار مصرے جنابِ اکبر کے حوالے سے پیش کروں گا کہ آفتاب اور شعاؤں میں تعلق نہ رہے کسی نے مولا باقی علیہ السلام سے پوچھا کہ آپ کا اور اللہ کا کیا تعلق تو مولا نے کہا وہی جو سورج کا اور شعہ کا تعلق آفتاب اور شعاؤں میں تعلق نہ رہے تب کہیں بات کی گہرائی کا اندازہ ہو آفتاب اور شعاؤں میں تعلق نہ رہے تب کہیں بات کی گہرائی کا اندازہ ہو نام اکبر کا نکل جائے ازانوں سے اگر تم کو اللہ کی تنہائی کا اندازہ ہو آفتاب اور شعاؤں میں تعلق نہ رہے تب کہیں بات کی گہرائی کا اندازہ ہو نام اکبر کا نکل جائے ازانوں سے اگر تم کو اللہ کی تنہائی کا اندازہ ہو ماشاءاللہ اور حکم انکبت کے آئے آقا و سید و سردار علی اکبر ہیں آقا و سید و سردار علی اکبر ہیں دوسرے احمد مختار علی اکبر ہیں آقا و سید و سردار علی اکبر ہیں دوسرے احمد مختار علی اکبر ہیں و حکمت و خلقت و اخلاق میں بولے شبیر ہو بہو سید ابرار علی اکبر ہیں ہو بہو سید ابرار علی اکبر ہیں منکبت لکھتا ہوں وہ نات نظر آتی ہے منکبت لکھتا ہوں وہ نات نظر آتی ہے میرے ممدوہ جو اس بار علی اکبر ہیں منکبت لکھتا ہوں وہ نات نظر آتی ہے میرے ممدوہ جو اس بار علی اکبر ہیں ایک بلندی ہے علی ایک بلندی اکبر ایک بلندی ہے علی ایک بلندی اکبر ایک ہی نام میں دو بار علی اکبر ہیں ایک بلندی ایک بلندی ہے علی ایک بلندی اکبر ایک ہی نام میں دو بار علی اکبر ہیں اور یہ دو شیر قطابند ہیں کہ کربلا مصر کا بازار نہیں ہے یوسف اس جگہ حسن کا میار علی اکبر ہے کربلا مصر کا بازار نہیں ہے یوسف اس جگہ حسن کا میار علی اکبر ہے اور یوسفوں سے کہیں بڑھ کر ہے یہاں جون کا حسن ان زمینوں کے زمیدار علی اکبر ہے یوسفوں سے کہیں بڑھ کر ہے یہاں جون کا حسن ان زمینوں کے زمیدار علی اکبر ہیں اور کعبہ خیمہ زینب کی حفاظت کے لیے کعبہ خیمہ زینب کی حفاظت کے لیے درہیں ابباس تو دیوار علی اکبر ہے درہیں ابباس تو دیوار علی اکبر ہیں وہ خود نبی کہتے تھے یہ باد حسین و منی میں ہوں اس پار تو اس پار علی اکبر ہے اور تو ہے اکبر ابھی سلمان محمد کی شبیح اب تیرے موضوع گفتار علی اکبر ہے سلوات بار محمد وعالی محمد یہ ایک متفرک اشار کی منکبت ہے اسم عزادر شیعر جنابی اکبر کے حوالے سے ہی ہیں سلوات بار دے محمد وعالی محمد ایک نور اپنے نور سے لے کر بنائیں گے ایک نور اپنے نور سے لے کر بنائیں گے ایک نور اپنے نور سے لے کر بنائیں گے ہاتھوں سے مصطفیٰ علی اکبر بنائیں گے ایک نور اپنے نور سے لے کر بنائیں گے ہاتھوں سے مصطفیٰ علی اکبر بنائیں گے اور ہر کو بلانے جاتے ہیں اکبر ازان سے ہر کو بلانے جاتے ہیں اکبر ازان سے سوئے ہوئے کا آج مقدر بنائیں گے سوئے ہوئے کا آج مقدر بنائیں گے اور مالک اکبر کی ملکیت کا یہ جنت سے فرق ہے اکبر کی ملکیت کا یہ جنت سے فرق ہے مالک جناہ کے کربلا میں گھر بنائیں گے اکبر کی ملکیت کا یہ جنت سے فرق ہے مالک جناہ کے کربلا میں گھر بنائیں گے اور فطرس خوشہ نصیب کے جھولے کی گرد سے تیرے لیے حسین نے پر بنائیں گے تیرے لیے حسین نے پر بنائیں گے اور بنتِ اصد یہ کہتی تھی کعبے کو دیکھ کر ہم آگئیں تو راستہ پتھر بنائیں گے ہم آگئے تو راستہ پتھر بنائیں گے اور دریا کو اپنی پیاس کے سہرہ میں ڈھال کر شبیر اپنی مرضی کا منظر بنائیں گے دریا کو اپنی پیاس کے سہرہ میں ڈھال کر شبیر اپنی مرضی کا منظر بنائیں گے اور دل ہے کہ کنزِ مخفی آیاں قلب و جہاں پہ ہو دل ہے کہ کنزِ مخفی آیاں قلب و جہاں پہ ہو ہم سیدہ کے نام کی چادر بنائیں گے ہم سیدہ کے نام کی چادر بنائیں گے بن کر غلام آئے گا دہلیزِ شہ پہ حر بن کر غلام آئے گا دہلیزِ شہ پہ حر رومال باندھ کر وہ برادر بنائیں گے ایک ہجرے پہ لکھیں گے ازا خانہِ حسین ایک ہجرے پہ لکھیں گے ازا خانہِ حسین یوں خاک کے مکان کو ہم گھر بنائیں گے ایک ہجرے پہ لکھیں گے ازا خانہِ حسین یوں خاک کے مکان کو ہم گھر بنائیں گے اکبر خدا بنائے گا اکبر کو مصطفیٰ مقتب پیش خدمت ہے کہ اکبر خدا بنائے گا اکبر کو مصطفیٰ اکبر خدا کو اللہ اکبر بنائیں گے اکبر خدا بنائے گا اکبر کو مصطفیٰ اکبر خدا کو اللہ اکبر بنائیں گے اکبر خدا بنائے گا اکبر کو مصطفیٰ اکبر خدا کو اللہ اکبر بنائیں گے شلوات بار محمد وعالی محمد اصل میں مجھے دس وقت تک پڑھنا ہے اور آپ کو مجبوراً مجھے برداشت کرنا ہے بھلے میں کچھ بھی پڑھنا اور آپ سب جانتے ہیں کہ نہ میرے پاس اتنا کلام ہے اور نہ ہی میں اتنی دیرے پڑھ سکتا ہوں لیکن چونکہ حکم ہے تو خنجر کا نہ نیزے کا نہ تلوار کا سکہ خنجر کا نہ نیزے کا نہ تلوار کا سکہ بھاری ہے ہر ایک سکے پہ کردار کا سکہ خنجر کا نہ نیزے کا نہ تلوار کا سکہ بھاری ہے ہر ایک سکے پہ کردار کا سکہ یہ کربو بلا سلطنتِ عباسِ علی ہے یہ کربو بلا سلطنتِ اہلِ وفا ہے اس شہر میں چلتا ہے وفادار کا سکہ اور یوسف کی نہیں جے علی اکبر کی زمیں ہے ہے خاک یہاں مصر کے بازار کا سکہ ہے خاک یہاں مصر کے بازار کا سکہ بھر بھر کے شکی تھک گئے دیوارِ حرم میں بھر بھر کے شکی تھک گئے دیوارِ حرم میں ہر بار پکھل جاتا ہے دیوار کا سکہ اور خیبر سے مٹی سارے مدینے کی غریبی گھر گھر میں چلا حیدرِ کررار کا سکہ خیبر سے مٹی سارے مدینے کی غریبی گھر گھر میں چلا حیدرِ کررار کا سکہ ایک سنت علی لکھ دیا جب خم میں خدا نے تب پورا ہوا احمدِ مختار کا سکہ ایک سنت علی لکھ دیا خیبر میں جب خم میں خدا نے تب پورا ہوا احمدِ مختار کا سکہ اور رومال میں زہرہ نے جسے باندھ رکھا ہے وہ عشق ہے جنت کے خریدار کا سکہ اور خط لکھتے ہیں اور صحت کی زمانت میں کیا کرتے ہیں تقسیم بیماروں میں ہم عابدِ بیمار کا سکہ اور ماتم کے نشان ساتھ لیے جاؤں گا قبر کام آئے گا تربت میں ازادار کا سکہ سلوات بر محمد و عالم حمد ایک آخری کلام اور آپ سے اجازت چاہوں گا مولا سجاد کے حوالے سے یہ کلام ہے شاید یہاں پڑا ہوا بھی ہے پہلے پہلے کے سب ہی قصے ہیں سب بات کی باتیں پہلے کے سب ہی قصے ہیں سب بات کی باتیں قرآن ہے سجاد کے اجداد کی باتیں قرآن ہے سجاد کے اجداد کی باتیں حیرت میں موررخ ہیں تیرے خطبے کو سن کر حیرت میں موررخ ہیں تیرے خطبے کو سن کر یہ قیدی کی باتیں ہیں کہ آزاد کی باتیں ہیں حیرت حیرت میں موررخ ہیں تیرے خطبے کو سن کر یہ قیدی کی باتیں ہیں کہ آزاد کی باتیں اور سجاد کا خیمہ تھا کہ تقدیر کا مرکز تیجس میں ہوئیں دین کی افتاد کی باتیں اور کل شب مجھے توحید سکھائی تھی خدا نے کل شب مجھے توحید سکھائی تھی خدا نے سجدے میں ہوئیں سید سجاد کی باتیں سلوات بار محمد اللہ حضرات موقع تو اب نہیں رہا ہے مگر چونکہ شہدادہ قاسم کے حوالے سے ایک بھی شیئر نہیں ہوا ہے لہٰذا موقع نہیں ہے اور نہ ہی مقام ہے مگر چونکہ تذکران میں صرف ایک منٹ میں دو یا تین اشار کہ میں نے جب بھی پکارا یا قاسم میں نے جب بھی پکارا یا قاسم آ گئے مثل مرتضی قاسم اور مجھ کو لکھنی تھی مدھا شبر کی مجھ کو لکھنی تھی مدھا شبر کی میں نے کاغذ پہ لکھ دیا قاسم میں نے کاغذ پہ لکھ دیا قاسم اور تُو نے کرنی ہے خلد کی تقسیم قاسم کے مطلب آپ جانتے ہیں تُو نے کرنی ہے خلد کی تقسیم اس لیے نام ہے تیرا قاسم اس لیے نام ہے تیرا قاسم اور یہ آخری شیئر کہ محترس تھے جو سلح شبر پر محترس تھے جو سلح شبر پر ان کا مو تُو نے سی دیا قاسم ان کا مو تو نے سی دیا قاسم اور ازاد